بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو میں آج لے کر آئی ہوں پائسی چکن فرائی بہت ہی مزے کی رسپی ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانی ہے اور کیا کیا لینے چکن فرائی کے لئے اور دعوت کے لئے تو یقین کریں یہ بہت ہی مزے کی ڈیش ہے اور پلیس میرے چینل کو ضرور سبکرائز کریں لائک کریں شیئر کریں اچھا میں آج لوں گی لیگ پیس تقریباً ڈیڑھ کلو لیگ پیس لوں گی ڈیڑھ کلو میں نے لیگ پیس لیں ہیں ان سب کو میں نے واش کر کے پہلی رکھ لیا تھا واش کر کے رکھا تھا یہ چکن کو میں نے ایسی ٹک لگا لینے ہے ٹک لگانے کے بعد یہ اس کے اندر اچھے سے مسالہ چلا جائے گا کڑائی لوں گی کڑائی میں میں نے یہ سارا چکن ڈالا ہے چکن ڈالا اور آدھا کپ میں نے اس میں پانی شامل کی ہے پانی یہ اس لیے میں نے شامل کی ہے یہ تقریباً دس منٹ کے لیے میں سٹیم لگاؤں گی اور نمک بھی ضرور شامل کرنا تاکہ اس کے اندر تک نمک چلا جائے اس کو میں اچھے سے حلال ہوں گی پکنے لگے گا دس منٹ کے لیے اس کو میں سٹیم دوں گی یہ دس منٹ سٹیم دینے کے بعد اس کو میں دیکھوں گی یہ میرا تقریباً چکن تیار ہے یہ پانی خوش ڈرائی ہو چک ہے بلکل پانی اس کا ڈرائی ہو چک ہے اس کو میں نکال لوں گی اس کو میں تھنڈا ہونا کے لیے رکھوں گی اور میں ایک بال میں لوں گی سرکا یا نیمبو ٹھیک ہے دو چمچ میں نے لیا ہے اور ادرگ لسرنگ کا پیسٹ لوں گی ساتھ نمک یہ جو مسائلہ ہوتی ہیں نمک لوں گی حضب ضرورت موٹی ریڈ چیلی لوں گی اور بریک بھی لوں گی ریڈ چیلی ہاف چمچ یہ میں نے دھنیا پورڈر لیا تھا ساتھ زیرو پورڈر ڈالا ہے اس میں چارٹ مسائلہ پورڈر ہے بہت مزے کی یقین کریں یہ رسپی ہے دو میں نے ساتھ انڈے لی ہیں اس میں میں نے سویا ساس بھی شامل کرنے اور یہ چیلی ساس بھی اس میں شامل کروں گی اس سے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ بہت اور بھی اچھا ہو جاتا ہے ایک چھوٹا کپ لوں گی بیسن کا اس کو میں اچھے سے حل کروں گی پانی شامل کر کے ہاف کپ تقریبا میں نے پانی لیا تھا اس کو اچھے سے بیٹ لوں گی تقریبا یہ گٹلی وغیرہ کوئی بیسن میں نہ رہے اچھے سے اس کا یہ ملکو مکسٹر بنانا ہے یہ ہاف کپ میں نے اور پانی شامل کیا ہے ابھی بہت ٹھیک تھا تاکہ اتنا کھونا یہ مثلا کہ چکن کے اوپر آرام سے ٹھہر جائے نہ زیادہ ٹھیک بھی نہیں لینا اور زیادہ پتلا بھی نہیں لینا دیکھوا میرا چمس سے حل کر کے دیکھتے ہیں یہ بلکل مکس ہو چکا ہے کوئی گٹلی کوئی بیسن کی نہیں ہے میں نے اچھے سے اس کو بیٹ لیا تھا اور یہ میں نے بریڈ کے کر کے رکھے تھے پہلی اس میں میں تھوڑے سے تل بھی شامل کروں گی تل شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے حلال مکس کر لوں گی اپنے ہاتھوں سے یہ میرا چکن تھنڈا ہو چکا تھا چکن میں اچھے سے بیسن لگاؤں گی چکن کے اوپر لگانے کے بعد اس کو میں پھر بریڈ کے اندر اوپر کوٹنگ کروں گی بریڈ کی اسی طرح میں نے یہ پیس آرے ہیں ایسے تیار کر کے رکھ لینے ہیں اور پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئی مجھے کمیٹس میں بتائیں اور میں نیکسٹ ویڈیو میں کیا لے کر آؤں اور امید کرتی ہوں آپ سب کو میرے ویڈیو اچھی لگے گی میری چینل کو ضرور سبکرائز کریں لائک کریں ایسے ایک ایک کر کے میں سب کو کوٹنگ کر کے رکھ لوں گی میں نے آئل پہلے میڈیم سلو پہ رکھا ہوا تھا تقریباً اس کی زیادہ میں نے نہیں کرنی آنچ یہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اوپر بریڈ کی کوٹنگ کی ہوئی ہے ہلکی میڈیم ہو بلکل اور اندر سے چکن بھی اور بھی بڑا ہی مزے کا یہ ہو جاتا ہے تو بہت ہی یہ مزے کی ڈیش ہے جو بھی دعوت ہو کئی بھی مثلا کہ یہ کسی کی دعوت کرنی ہوتے ہیں یہ ضرور ٹرائ کریں سپائسی چکن فرائی بہت مزے کی بنتی ہیں ان کو بس ایک ایک کر کے سائٹ چینج کرنی ہے اس کا کلر دیکھو کتنا پیار آرہی ہے براؤن براؤن کلر اس طرح سب براؤن براؤن کلر ہو جائے گا اس کو میں نے پہلے اسی لئے سٹیم لگائی تھی کہ تاکہ نہیں اندر تک دل جائے یہ میرے آپ چکن تیار ہے اس کے ساتھ میں چپس بناؤں گی تھوڑی سی بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے اکثر اور پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں بچوں کو بہت پیار آرہی ہے